بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض بچوں میں جو دانٹ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں بڑوں میں بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں اکثر پیشنٹس کو تو جو اپنے فرنٹ کے دانٹ ہوتے ہیں وہ نہیں لگوانا پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ سمائل پاس کرنے سے پیشنٹ کا سمائل پاس انداز وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا یہ بیماری بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے یہ دو طرح کی ڈیزیز ہوتی ہے اکثر بچوں میں یہ جاگتے ہوئے گرینڈنگ آو ٹیت ہوتی ہے بعض بچوں میں سونے کے بعد گرینڈنگ آو ٹیت ہوتی ہے اور چاندے کیسز میں بڑے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اکثر گرینڈنگ آو ٹیت کو یعنی دانٹ پیسنے کی بیماری کو جائے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ مسائل یا پچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں بچوں کے دانٹ خراب ہو جاتے ہیں بعض اوقات دانٹ ٹوٹ پوٹ کا بھی شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آئیے ناظرین سمجھتے ہیں کہ گرینڈنگ آو ٹیت کی کیا آقاز ہے اس کی وجوات کیا ہیں بعض بچوں میں آئرن اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے بعض بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے بعض بچوں کے پیٹ کے اندر کیڑے وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے یہ کچھ وجوات ہیں جن کی بنا پر بچے گرینڈنگ آو ٹیت کا شکار ہو جاتے ہیں اس عادت کو روکنے کے لیے سپیشل ماؤت گارڈ بھی موجود ہوتا ہے جسے بائٹ سپلیسٹ کہتے ہیں اگر بچوں میں یا بڑوں میں ایسی عادت پائی جاتی ہے یا بچے گرینڈنگ آو ٹیت کا شکار ہیں تو اگر سپیشل ماؤت گارڈ بھی ان کے دانتوں پر چڑھا دیا جائے تو اس ڈزیز سے مفہوظ رہا جا سکتا ہے سپیشل ماؤت گارڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیلیکون ٹیپ یا ربٹ کا پورے جبڑے کا کور ہوتا ہے جو بچے کو سلانے سے پہلے اس کے دانتوں پر چڑھا دیا جاتا ہے اس سے بچہ جب گرینڈنگ آو ٹیت کرتا ہے تو یہ سپیشل ماؤت گارڈ اس کے ٹیت کی حفاظت کرتا ہے ایسا بچہ جس کے پیٹ میں کیڑے ہوں اکثر اوقات وہ اپنا ناک بھی رگرنا شروع کر دیتا ہے ایسا بچہ عموماً جو ہے رات کے وقت گرینڈنگ آو ٹیتھنگ کرے گا تو اس کے لیے سائنہ تھرٹی پاور کی پٹینسی ہے اگر بچے کو تین تین راپس اس کے امراض ایک چمچ پانی استعمال کروائے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بچہ جو ہے اپنے دانت پیستا ہے گرینڈنگ آو ٹیتھ کرتا ہے اس کے علاوہ بچوں کو آپ بیلہ دونہ تھرٹی پاور میں پٹینسی ہے کیموملہ تھرٹی پاور میں پٹینسی ہے ان دونوں کا آدھے آدھے گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کروانے سے ایسے بچے جو زیادہ سوتے ہوئے بیچینی محسوس کرتے ہیں یا کسرس سے گرینڈنگ آو ٹیتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے دانت پیسنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو شفاہ حاصل ہوگی اس کے علاوہ ناظرین کرام کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ریسٹلیس ہوتے ہیں زیادہ آرامنی کرتے ہیں ان میں چرچرہ پانا جاتا ہے بیچینی محسوس کرتے ہیں سوتے ہوئے زیادہ کروٹیں لیتے ہیں اور کروٹیں لینے کے بعد فوراں ہی گرینڈنگ آو ٹیتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کے لیے بیلا ڈونا تھرٹی پاور اور کیمو میلا تھرٹی پاور پٹینسی لیں ناظرین کرام جب میں پٹینسیز بتاتا ہوں تو کوشی کریں کہ جرمن کی پٹینسی لیں ان دونوں پٹینسیوں کو آدھے گھنٹے کے وقفہ کے ساتھ تین تین ڈراپس ہمرا ایک چمچ پانی بچے کو پلانے سے انشاءاللہ تعالی بچہ گرینڈنگ آو ٹیتھ نہیں کرے گا اپنے داند کو پیسنا چھوڑ دے گا بچوں کی ڈیزیز کے حوالے سے میرے آن لین دراز شاپ پر بنے بنائے مختلف ادویات کے پیکٹ موجود ہیں جس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ اس سے بھی وزٹ کر کے خرید سکتے ہیں میرا نمبر بھی سکرین پر دکھائی دے رہا مجھ سے بھی اس کا ہمیوپیتک ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیوپیتک ڈاکٹر محمد شریف ہیلتھ ٹیپ سے یوٹیوب سے سرچ کر کے وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے انوان کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ